حمد یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ مختصر مگر ہم کوشش کرتے ہیں جامع نشست ہو مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عامر صاحب علامہ لیاقت حسین عزری صاحب مفتی اکمل صاحب کلم نے یہ کہا تھا کہ ابتدان ذرا تذکرہ کریں گے گناہانِ کبیرہ کا یہ تفریق کیوں کی گئی ہے گناہانِ کبیرہ اور صغیرہ کی کیا ہوتا ہے گناہانِ کبیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ حدیث میں گناہِ کبیرہ اور صغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ بروز قیامت بندے کے بعض گناہ صغیرہ ہوں گے کبیرہ ہوں گے بعض مقامات میں فرمایا کہ گناہِ صغیرہ پر اسرار کریں گے تو وہ کبیرہ بن جائے گا بعض دیگرہ سرکار نے فرمایا جو کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ معاف فرما دے گا یہ نیکیوں کے بدلے میں آسانت فرندم کہیں کبیرہ بڑے گناہ صغیرہ چھوٹے گئے اس سے کونسپٹ حاصل ہوا یعنی یہ وجود کہاں سے پیدا ہوا پہلے تو یہ شریعت سے پیدا ہوئے کبیرہ بھی صغیرہ اب کبیرہ کون سے صغیرہ کون سے ہیں یہ حدیثوں میں تمام بیان نہیں ہوئے اچھا تو چنانچہ اسی کچھ حلامات مقرر کی گئی ہیں مثلا اگر کسی گناہ پر آخرت کی کوئی وعید مقرر کر دی گئی ہو یہ کرو گے جہنم میں جاؤ گا یہ کرو گے میدان معاشر میں سواغ وہ گناہ کبیرہ ہے یا دنیا میں اس کی کوئی حد بیان کر دی گئی ہو سزا وہ گناہ کبیرہ اسی طریقے سے کسی گناہ کے بارے میں نبی کریم نے بہت سختی اور شدت کے ساتھ منع فرمایا ہو غیر قوموں سے مشابہت اس کو قرار دے دیا گیا ہو لانت کی وعید آئی ہو اس کے اوپر تو وہ پھر کبیرہ ہوتا ہے یہ اصول ہوتا ہے ہفتی عامر صاحب کچھ ذرا مثالیں دے دیں گے یعنی بتا دیں گے کچھ کبیرہ گناہ اور کچھ صغیرہ گناہ جھوٹ جیسے ہے جھوٹ غیبت چغلی یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں صغیرہ گناہوں میں صغیرہ گناہوں میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کو معمولی سا مطلب ہلکا سا دھکا دے دیا اس کو درد تو نہ ہوا تکلیف تو نہ ہوئی لیکن بہرحال یہ بھی کسی کو اگر برا محسوس ہوا تو صغیرہ ہے اور بھی اس طرح کی مثالیں ہو سکتی ہیں زیادہ تا چونکہ یہ چیزیں آپ سامنے آتی ہیں جھوٹ بولنا غیبت چغلی سود قرآن میں جن چیزوں کا عموماً ذکر کیا گیا ہے صحیح یہ سارے تقریباً تقریباً گناہیں کبیرہ میں اس میں قصود آپ نے کہ فرض کا ترک گناہیں کبیرہ ٹھیک ہے اور واجب کا ترک گناہیں صغیرہ ہاں یہ قصود ٹھیک ہے ایک فقین وعیت کا سوال آگیا ہے علیہ قرآن نظری صاحب قرآن پاک پڑھنے کے لئے بھی کیا قبلے کے روح کا دھیان رکھنا ضروری یا بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کے آداب میں سے یہ آدب ہے کہ قبلہ روح ہو کر بیٹھیں جیسے دعا کے آداب میں سے ہے وضوط کے آداب میں سے ہے لیکن واجب و ضروری نہیں ہے آپ کہیں بھی تموں کر کے تلاوت کریں گے تو آپ کی تلاوت ہو جائے گا یہ آداب میں سے ہے یہ کہ آپ قبلہ روح ہو کر Bäٹھیں اچھا باوضو ہونا بھی آداب میں سے ہے یعنی کہ آپ بے وضوو ہو کر قرآن کی تحریر کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت باوضو نہیں ہے اور وہ مینج کر لے گا قرآن پاک کو پڑھنا بغیر کہریر ٹچ کیے کر سکتا ہے بلکل اسی طرح ہے قرآن کو مس کرنا چھونا تو اس کے لیے تو وہ ضروری ہے لیکن اگر اس کو زبانی پڑھنا شاہے تو وہ بے وضو پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں بھی یہی عدب و احترام کا لیاز لکھنا کہ باوضو پڑھے گا تو ایک برکت ہوگی احترام ہوگا اور ویسے تو فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ انسان سوئے بھی تو باوضو ہو کے سوئے گا کہ اگر کسی کو موت واقع ہو جاتی ہے تو وضو کی حالت میں ہو تو عدب و احترام میں سے بارالفقی اعتبار سے زبانی قرآن بے وضو پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب عید بھی قریب آ رہی ہے تو عید کے حوالتی میں سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں نماز عید خواتین پر واجب ہے یا نہیں فقہ ہے علماء احناف کے مطابق نہیں نہ عورت پر جمعہ واجب ہوتا ہے نہ نماز عید لیکن جمعہ میں یہ ہے کہ عورتیں حاضر ہو جاتی ہیں بہرحال تو جمعہ ہو جاتا ہے عید کے دن کا حکم یہی عورتیں عید گاہ میں نہ آئیں کیونکہ رش انتہائی کسیر ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں مردوں کی جمعات کے انتظار کریں جب ختم ہو جائیں تو دو رکت چارشت یا اشراک کی پڑھ لیں ان کے لیے ہی کافی ہے یعنی پڑھیں تو غلط ہے نہ صرف یہ کہ پڑھنا ضرور نہیں ہے بلکہ پڑھنا غلط ہے عید کی نماز ہے ہی نہیں نا واجب وہ پڑھیں گے تو دو رکت نفل بنے گی وہ واجب نہیں ادا ہوگا اچھا صحیح نقش و نگار کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے سامنے نقش و نگار اب ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ بھئی اکثر ہمیں باجماعت نماز میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میرے آگے کوئی شخص نماز پڑھا ہے جس نے کوئی ایسی ٹی شرٹ یا شرٹ بہنی ہے جس کے پیچھے کوئی ڈیزائن یا کوئی نقش و نگار بنا ہو تو اس آدمی کے اس عمل کی ویسے اس آدمی کی اس نماز کی صحت پر پڑھے گا ہاں دیکھیں اگر تصویر بنی ہوئی ہے کسی جاندار کی تو وہ نماز میں سامنے نہیں ہونی چاہیے اب اس میں واقعی ہے جنہوں نے پوچھا مجھ سے انہوں نے ایک کہا اس میں بندے کی غلطی ہے میں اس میں کیا تصور واقع ہوں تصویر بنی ہوئی ہو تو نماز مکروع تحریمی ہوتی ہے اگر تصویر نہیں بنی ہوئی ہے جس سے آپ نے خوبصورت کوٹی پہنی ہوئی ہے اس پر بھی ڈیزائن بنا ہوا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیچھے نماز پڑھنے والا اس پر توجہ کرے تصویر بنی ہوئی ہوگر تصویر بنی ہوئی ہے تو کراہت ہے بلکل مکروع تحریمی بھی ہو جاتی ہے اور کسور اس کا بھی ہے جس نے کوٹی پہنی ہے اصل کسور واقع اسی کا ہے لیکن بہارہ نماز اس کی مکروع کی جو پیچھے پڑھا ہے اور وہ شخص بھی جو جاندار کی تصویر پہنے ہوئے اپنے لباس میں وہ لباس پہننا بھی مکروع تحریمی ہے جنیس کا مراد یہ ہوا کہ نماز کی صحت پر پڑھے گا لیکن نماز باطل نہیں ہوگی ایسا ہی ہے باطل نہیں ہوگی اس کو پہلی منع کر دے یہ تو نہیں ہے کہ وہ پہلے تغیر باندھ دے پھر نظر ڈال پڑے گی وہ پہلی پڑھ جائے اس کو بنا کر دے بھی ہڑ جاؤ سامنے سے اور اگر بلفاز کوئی ڈیزائن والا وہ پہلی ہی کھڑا ہو گیا تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑے تاکہ مخل بل نماز صحیح مولانا کمیل مہدوی صاحب کی تشریف لیا ہے تحقیق و اسلام علیکم مزاج بخیر خیریت سے یہ سوال یہ آپ سے کر لیتا ہوں کہ گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کی بات ہو رہی تھی تو شرک کے بارے میں یعنی یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک ہی گناہ ہے جس کی کسی صورت کوئی معافی ہے ہی نہیں وہ شرک ورنہ ہر گناہ قابل ہے معافی ہے یہ ایسا ہی ہے جی بلکل اسی طریقے سے اور خاص طور پر یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شرک ہے وہ شرک کا مطلب کیا ہے یعنی شرک سے مراد اب میں آپ سے ایک ادارش کرتا ہوں کہ خدا کی صفات میں یا اس کی ذات میں یا اس کی افعال میں کسی کو برابر سے سمجھنا یہ ہوتا ہے شرک لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ اس لیے کہ یہ بڑا کنفیوزن ہے اور اس میں ہم خطابات میں اور تبلیغ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مثال کتابا نعوذ باللہ من ذالک ست نعوذ باللہ فقط مثال دے رہا ہوں کہ یا رسول اللہ نہ کہو نعوذ باللہ یہ بھی جائز نہیں ہے یا اولیاء اکرام کو نہ پکارو یا ان کے مزار پہ نہ جاؤ اس کو بھی شرک سے لوگ تعبیر کر دیتے ہیں اس کا کوئی شرک سے کوئی تعلق نہیں کوئی لینا دینا نہیں اس لیے کہ جو بھی وہاں جا رہا ہے وبتغو الیہ الوسیلہ کی آیت کے تحت جا رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شرک جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں یہ کہ حالت زندگی میں شرک کوئی کرے یہ قابل معافی ہے دیکھیں مشرقین مکہ تھے نبی کریم پر ایمان لائے تو معاف ہو گیا حضرت کا جو فرمانے کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مر گیا حالت شرک میں ہے اب معافی کی کوئی صورت نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فطرہ کیا مقررہ جو اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ ادا یعنی جتنا زیادہ ادا کیا جائے اتنا اچھا ہے کہ نہیں آپ کیوں دادہ دینا ہے کہ آپ صدقے کی صورت میں دے دیں فطرہ اتنا ہی ہے جتنا شریعت نے بتایا ہے دیکھیں فطرہ جو واجب ہے وہ تو اتنا ہی ہے جو شریعت متاہرہ نے متاہین کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں صرف دو جملے جلدی سے میں کہوں گا اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ دیتے ہیں تو یہ خیر ہے ایک صدقہ ہو جائے گا صدقات نافلہ میں سے جتنا زیادہ دیں گے اتنی برکت ہوگی اس میں صرف یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ زیادہ دینے سے کیا مراد ہے زیادہ جتنے دیں گے آپ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عجر و سواب اتا فرمائے گا لیکن زمین میں ایک جملہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے ہر شخص نے یہ متاہین کر لیا ہے کہ فطرہ کتنا ہے سو روپے ہے وہ سامنے کھانا کھا رہا اس کے ٹیبل جو سامنے لگا وہ پانچ لاکھ روپے کا ہے آپ دو دوستوں کو لے کے جاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے میرے پڑوس میں لال کھلا ہے تو کتنا بلائے گا اور تو دو وقت کا کھانا ہر شخص کی اپنی حیثیت سے ہے وصیب بادامی اگر کسی کو دعوت پر بلائے گا تو سو روپے کا کھانا تو نہیں کھلائے گا اب فطرہ معلوم کرنے کے لیے ہر بندہ کہے گا کہ وہ مفتی صاحب نے کتنا رکھا ہے اس بات کو بتا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دعوت پر بلائیں تو بتا چلے گا عید کے بعد انشاءاللہ ایک نشست رکھ میں نے تو اتہائی ہوگا تو یہ ہے کہ ہر شخص کے اپنا اپنا گریڈ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے مطابق وہ اپنا اپنا جو سے کشمش سے ہر شخص ادا کرے ہر شخص کا سو روپے نہیں ہے جتنا زیادہ دے گا اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جروع سواب بتایا اچھا ٹھیک ویسے اسی بات سے میرے ذہن میں سوال ہی آیا کہ یہ ایک اچھی روشت کو پروان جلانا تھا یا اپنے برادر مومن مسلمان بھائی کو کبھی کھانے پر بلانا کبھی دعوت کوئی ایسا موقع جس کے بعد دو جملے پیار محبت کے ایکسچینج ہو جائیں اچھی بات ہے اچھی روشت ہے بہت اچھی بات ہے بس اس میں دو چیزوں کا خیال اگر رکھ لیں تو بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم پرہیزگار کو اپنا دوز بناو اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائے یہ ترمیزی کے روایت ہے اس میں حصر پیدا کیا اس میں علماء نے بیان فرمایا اس کی شرح یہ ہے کہ اگر آپ نیک پرہیزگار کو کھلائیں گے تو جو توانائی آئے گی وہ اس کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے گا آپ کے لئے سواب جاریہ کا سبب بنے گا اگر آپ کسی فاسق فاجر گناہگار کو کھلائیں گے جو توانائی آئے گی وہ گناہوں میں صرف کرے گا اگرچہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کا قصد و ارادہ تعاون کرنے کا نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کو معلوم ہے اگر کوئی دوست ہے وہ کہاں سورو پیدے کیا کرنا ہے پھاڑ کے پھیکنے ہیں اب کبھی بھی اس کو نہیں دیں گے کہاں زائع کرے گا اس لئے علماء نے فرمایا کہ کوشش ہونی چاہیے حد تل امکان کہ نیک پرزگار لوگوں کو کھلایا جائے لیکن جیسے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں مجبوراں کھلاتے ہیں تو مجبوراں اب ایک ہوتا ہے چوائس سیئے دو دوستیں ایک گناہگار ہے ایک نیک ہے اس میں سے کس کو کھلاؤں تو پھر بہتر یہ ہے کہ نیک کو کھلائیں گناہگار کو نہ کھلائیں مفتی عامر صاحب یہ صاحب یا صاحبہ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں یا رہتی ہیں اور اب یہ بہرین میں عید کریں گے یا کریں گے تو یہ فطرانہ وہاں کے حساب سے دیں گی اگر بہرین میں ادا کر عید وہاں پر ہوگی اگر وہ فطرانہ بہرین والوں کو دینا چاہتی ہے تو وہاں کے حساب سے اور فطرانہ جو ہے وہ کرنسی جو ہے وہ وہاں کی استعمال کریں گی وہاں پر آٹے کے حساب سے دے رہی ہیں تو آٹے کے ریٹ وہی ہونے چاہیے اور اگر وہاں سے یہاں پاکستان عدا کر رہی ہیں بھیج رہی ہیں تو پھر یہاں کے حساب سے ٹھیک ہے اس میں فوقع جعفریہ نے بلکل اسی طریقے سے ہے اس میں صرف شاید ہو سکتا ہے کہ مقدار کا ایک فرق ہو فوقع جعفریہ کے مطابق یہ ہے کہ تین کلو آٹے یا چاول کی قیمت جس شہر میں آپ شب عید گزار رہے ہیں اس اتبار سے آپ دے دیں ساتھ میں یہ بات بھی کہ جس شہر میں آپ ہیں اگر وہاں پر مستحقین ہیں تو وہی پر ہی دینا فرض ہے اس سے باہر نہیں بھیجا جا سکتا جہاں آپ رہ رہے ہیں اگر وہی پر آپ کو مستحق جیسے مثلا شہر کراچی میں یا پاکستان میں ہر جگہ مل جائیں گے تو پھر وہی پر ہی دینا ہوگا اور روز عید تک ہی دینا باجب ہے یعنی وقت ہے فترگا جی نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی کر لینی چاہیے ورنہ وہ یعنی آپ نے ڈیلے کر لیا اس کام کو وہ جو غلط ہو گیا تو نماز عید سے پہلے فقہ جعفریہ نے کہا ہے کہ اس کو پہلے آپ ادا کر دیں نماز عید سے پہلے پہلے تک تاکہ اس فرض سے آپ فارغ ہو جائیں ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہ تین کلو جو آٹا ہے وہ صاحب سروت کے لئے بھی فقہ جعفریہ میں یہی ہے کہ انہیں تین کلو ہی ہے سٹیٹس کے اتبار سے ڈیفرنس نہیں ہے ہاں کچھ فقہ نے کہا ہے کہ اگر خجور کی مقدار کے مثلا خجور تین کلو نکالی جائے تو اس میں زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ عجر ہوگا لیکن ویسے اگر وہ تین کلو آٹا بھی نکال دیں تو ٹھیک ہے البتہ جتنا زیادہ صدقہ نفلی دینا چاہیں تو اس میں تو ثوابی ثواب آپ فطرے کے وقت کے حساب سے شاید فرق ہے یہ بس اتنا ہے کہ ہمارے ہاں یہ تین کلو حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت ہے عید سے پہلے دینا مستحب افضل ہے بعد میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ مطلق عنی الوقت ہے مطلق عنی الوقت اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے تو اس میں قضاء کا کوئی تصور نہیں ہوتا اگر کوئی عید سے پہلے نہ دے سکا تو بعد میں زندگی مجھ کو دینا ہی ہے لیکن بہتر ہے کہ پہلے دینا رمضان میں دے دیں تاکہ عید کی تیاری بھی ہو سکے اور تیسرا یہ ہے کہ ایسی شہر میں دینا ہمارے واجب نہیں ہے کہیں پر بھی دے سکتے ہیں افضل اور مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلے رشتہ دار پھر پڑوسی پھر اہل شہر جو ہیں پھر اس کے بعد باہر میرا آخری سوال میں اسی مطالق تھا کہ اگر انسان نے ویسے یہ تو فطرے کے کانٹیکس میں ڈسکس ہوا کسی کی مدد کرنی ہو صدقہ وغیرہ دینا پہلی پریوریٹی علامہ صاحب کیا ہونی چاہیے کہ کس کو دیں جو سڑک پہ مانگ رہے ہیں بھی کس کو دیں کوئی رشتہ داروں میں میں پتہ ہے کہ کوئی ضرورت مند اس کو دیں کس کو دیں لیکن اس پریوریٹی سب سے پہلے جو ہے آپ کے عزیز و عقارب میں جیسے مصاب نے فرمایا کہ آپ کے عزیز و عقارب میں اگر کوئی فقیر شریح ہے صرف آپ کے اصول اور آپ کے فروغ کو آپ نہیں دے سکتے صدقات واجبہ اپنی اولاد کو اور اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے اور باقی آپ جو ہیں اپنے دائیں بھائیں آپ کے عزیز و عقارب جتنا زیادہ قریبی ہوگا اس کو دیں گے اگر وہ فقیر شریح ہے تو اتنا زیادہ عجر ملے گا پھر آپ کے پڑوسی ہیں آپ کے کلیگز ہیں آپ کے ساتھی ہیں آپ کے آل محلہ ہیں اور اسی طرح آل شہر ہیں آل ملک ہے اور اس کے بعد وسیع ہوتا جائے گا جتنا زیادہ اقرب ہوگا جتنا زیادہ قریب ہوگا تو اس میں دورہ آپ کو عجر ملے گا ایک تو ایک فقیر کو دینے کا اور دوسرا اپنے ایک رشتدار کے ساتھ سلیہ رحمی کرنے کا اس پر اللہ تبارک و تعالی اور مومن مسلمان ہے تو اللہ تبارک و تعالی مومن مسلمان ہونے کے حسیت سے اس میں اور ساتھ میں اسی بات کو آگے انڈورس کرتے ہوئے کہ اپنے عزیز اقربہ کو دینا اور یوں بھی علماء نہیں لکھا ہے کہ آپ اسے یہ نہ بتائیں کہ مثلا یہ فطرانہ ہے یعنی اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں بتانا اس کے لئے یعنی ایسا ہی نہیں کہ فطرانہ اسی وقت فطرانہ کاؤنٹ کیا جائے گا جب میں بتاؤں گے فطرانہ دے گا یا مثال کے طور پر صدقے میں بھی یہی بات کہ صدقہ کسی کو دیا جا رہا ہے تو یہ نہ کہیے کہ صدقہ ہے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی یا وہ لینے میں ذرا سا ہچک جا جائے گا تو اس کے لئے ویسے ہی کسی تحفے کی صورت میں یا کسی اور طریقے سے اس کی مدد کر دی جائے مالی ذریعے سے اور اس کے بعد اس میں جو نیت ہے وہ تو آپ کے فطرانی کی ہے وہ تو صدقے کی ہے تو اس چانسے کاؤنٹ ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گوش دیا کسی کو کہا تقسیم کر دینا تو بات میں سے پوچھا تقسیم کر دیا اس نے کہا حضور کچھ دے دیا ہے کچھ رہ گیا ہے تو بڑا پیارا جملہ فرمایا کہا جو دے دیا ہے اصل میں وہ رہ گیا ہے زکاة کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ بتانا ضروری نہیں ہے زکاة میں بھی بتانا ضروری نہیں بلکہ آپ کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے عید کا تحفہ ہے آپ کے لیے رمضان میں عید کا تحفہ ہے شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ دے رہے ہوں اس وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ زکاة دے رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ کا پیسہ کسی کو چلا گیا آپ نے صدقات کو باطل نہ کرو عزیت بکا کرو یہ نہ ہو کہ آپ کا پیسہ کہیں چلا گیا ہے تو بعد میں آپ نیت کرنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا دیتے وقت آپ کے نیت ہونی چاہیے اور جس کو دے رہے ہیں وہ فقیریں شریح ہونا چاہیے آپ ایڈی کا نام دے دیں آپ رمضان کا نام دے دیں کچھ بھی نام دے دیں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ عزت نفس آپ زکاة کہہ کر جو ہے صدقہ فطر کر کے عزت نفس مجرور نہ کریں ختم کردے ہوئے اگر آپ نے کسی کو فقیر کو دے دیا اور اس وقت زکاة کی نیت نہیں تھی ابھی اس نے کا خرچ نہ کیا اس کے ملک میں ہے اب بھی اگر آپ نیت کر لیں گے وہ ہو جائے گی اس سوال کرنے سے پہلے پہلے کچھ لوگ پاکہ پوچھتے ہیں کہ صدقے کے تو نہیں دے رہا میں صدقے کے پیسے نہیں لیتا ہوں ایسی صورت میں پھر بتا دیا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں صدقہ خیرات نہیں لیتا ہوں جب وہ منع کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں وہ جیسے پرسوں مسئلہ چلا تھا سید کو ہمارے ہاں کسی طور پر بھی نہیں دے سکتے چاہے سید سید کو دے یا غیر سید سید کو دے سادات کا جو مقام مرتبہ ہے یہ تو مال کا میل ہے سید اس قابل نہیں ہے کہ مال کا میل جو ہے ان کو دیا جائے صحیح جدہ کلا بہت شکریہ چاروں میں کرنے گی پرسوں حضاب کے مالے سے ہی بات چلی تھی بڑی ڈسکس ہوئی لوگوں کے بڑا فیڈبیک آیا ہے اس حوالے سے تو میں آپ کو بڑے کے مطابق ہوں جو قرآن کریم میں ہے نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچتے جب تک اس میں سے کچھ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ دینی دینی ہیں آگے بڑھ کر وہ دیں نیکی کے کمال پر پہنچیں جو آپ کو پسند دیں اس میں سے کچھ آگے دینی کی کوشش کریں بہت نواز ہے چاروں علماء کرام کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ہمارا قوش کا جو پرڈیام ہوتا ہے یعنی شانِ علم اس کے ساتھ حاضر ہوں گے مہے رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سا